اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج کس لیسن میں ہم تین امپورٹنٹ انگلیش سٹرکچر ڈسکس کر لیں گے جس میں ہم مور دین ایناف کا استعمال کیسے کرنا ہے کہاں کر لیں گے یہ ڈسکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہیڈ بیٹر کا استعمال ہم کب کرتے ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم آن دی کاؤنٹ آف یہ والا سٹرکچر ہم کب استعمال کریں گے ان تینوں کو ہم تفسیرین اس لیکچر کے اندر ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بلکا آئیکن دبالیں تاکہ ہر نیا جو ویڈیو ہمارا آتا ہے لیکچر آتا ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئی شروع کر لیتے ہیں دیکھیں مور دین ایناف کا جو ہم استعمال کر لیتے ہیں اردو میں حد سے زیادہ کے لفظ کے لئے استعمال کرتے ہیں ایسے جملے جس کے اندر ہم حد سے زیادہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی آپ حد سے زیادہ کھاتے ہو آپ حد سے زیادہ بولتے ہو آپ حد سے زیادہ پڑتے ہو آپ حد سے زیادہ سوتے ہو ایسے جو جملے ہوتے ہیں ان کو جب ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم مور دین ایناف کا استعمال کر لیتے ہیں اس کا فارمولہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے دیکھیں پہلے سنٹنس لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم more than enough کا استعمال کریں گے اب یہ sentence کے اندر present past future جو بھی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی دیکھیں آپ حد سے زیادہ کھاتے ہو اب یہ کہنے کے لئے کیا کہیں گے you eat more than enough کیا کہیں گے you eat more than enough اس طرح دیکھیں وہ حد سے زیادہ بولتا ہے وہ حد سے زیادہ بولتا ہے کہنے کے لئے he speaks more than enough he speaks more than enough اس طرح دیکھیں وہ حد سے زیادہ جھوٹ بول رہا تھا اب یہاں پہ دیکھیں past progressive کا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے وہ حد سے زیادہ جھوٹ بول رہا تھا تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے he was telling a lie more than enough he was telling a lie more than enough تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد سے زیادہ جو لفظے اس کو ہم جب انگلیش میں translate کر رہے ہوتے ہیں تو more than enough کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس فارمولی کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا اس کے مطابق بہت سارے آپ جملے بنا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے دیکھیں head better head better کا استعمال ہوتا ہے بہتر ہوگا یا اچھا ہوگا ٹھیک ہے جب ہم کسی بندے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا دونوں sense کے اندر مطلب جملہ آپ جس طرح سے بھی اردو میں آپ بولیں ٹھیک ہے مقصد ایک ہی ہوتا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوگا دیکھیں subject کے بعد head better head better کے بعد work keep first form استعمال کرنی اور اس کے بعد other word کوئی بھی word یہاں object آ سکتا ہے adjective بھی آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی آپ کے لئے انگریزی سیکھنا بہتر ہوگا اس کو اگر دوسرے طریقے میں بولوں تو کیا ہوگا بہتر ہے کہ آپ انگریزی سیکھ لیں ٹھیک ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے یا اچھا ہوگا کہ آپ انگریزی سیکھ لیں تو اس کا انگلیش میں ترجمہ ہوگا دیکھیں you had better learn english you had better learn english اسی طرح سے دیکھیں اس کے لئے اس آفیس میں کام کرنا بہتر ہوگا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ وہ اس آفیس میں کام کر لے ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے آپ بول سکتے اردو میں انگلیش میں کیا ہوگا دیکھیں he had better do job in this office he had better do job in this office اس طرح سے دیکھیں بہتر ہوگا کہ آپ چلے جائیں بہتر ہوگا کہ آپ چلے جائیں کہ انگریزی کیا ہوگا you had better go you had better go ٹھیک ہے یہ he had better کسی چیز کیلئے استعمال ہوگا بہتر ہوگا اچھا ہوگا کہ مطلب مانوں میں یہ استعمال ہوگا جب ایسے جملوں کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو he had better کا استعمال کرتے ہیں he had better پہ میرا جو لیکچر ہے وہ پہلے سے پورا صرف اسی مطلب he had better پہ بنا ہوا ہے آپ پلیلسٹ میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تیسرا ہے ہمارے پاس دیکھیں on the count of on the count of استعمال ہوتا گننے پر مطلب گننا one two three four کر کے جو ہم گنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کی ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تین تک گنوں تو آپ یہ کر لیں کہ جو ہم کہتے ہیں one two three کہنے کے بعد go یا ایسی چیزوں کے لئے کیا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے گننے پر ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھیں on the count of کے بعد پھر نمبر مطلب one two three جو بھی ہے وہ وہاں پہ ہم لگا دیں گے پھر اس کے بعد سنٹنس ہم استعمال کر لیں گے جیسے کی دیکھیں میرے تین گننے پر آپ باغیں میرے تین گننے پر آپ باغیں مطلب میں تین تک کاؤنٹ کروں گا پھر اس کے بعد ہی one two three ہونے پہ باغنا ہے تو یہ کہنے کے لئے کیا کہیں گے انگلیش میں دیکھیں on the count of three you run کیا کہیں گے on the count of three you run اسی طرح سے میرے تین گننے پر تم کود جانا میرے تین گننے پر تم کود جانا تو اس کے لئے کیا ہوگا دیکھیں on the count of three you jump on the count of three you jump اسی طرح سے دیکھیں میرے دو گننے پر تم بیٹھ جانا تو اس کے لئے کیا ہوگا دیکھیں on the count of two you sit on the count of two use it تو گننے پر اس کا translate کرنے کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے on the count of کا استعمال کریں گے یہ تھے تین structure جو بہت زیادہ ہم اپنے روز مرد زندگی میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے آپ rehalsel کرنے پریکٹس کرنے دیلی لائف کے اندر ان جملوں کے جو structures ہیں یا فارمولے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ بہت سارے جملے بنا کے پریکٹس کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا thank you very much